فرسٹ یئر سیوکس گیس پیپر ٹونٹی ٹونٹی تھری اس ویڈیو میں آپ کو امپورٹنٹ شارٹ کویسٹن اور لوگ کویسٹن کے بارے میں بتایا جائے گا مست پیپیر دیز کویسٹن اگر آپ ان سارے سوالات کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے مختصر سوالات باب ون یونانی شہری ریاست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایف جے گولڈ نے علم شہریت کی کیا تعریف کی ہے خاندان کا مفہوم بیان کریں معاشرے کا مفہوم بیان کریں عرستو نے ریاست کی کیا تعریف کی ہے انقلاب فرانس سیونٹین ایتی نائن کا پس منظر کیا ہے حکومت کا مفہوم بیان کریں ازادی کا مفہوم بیان کریں مقننہ کے قوانین سے کیا مراد ہے قانونی فرائض سے کیا مراد ہے دستور سے کیا مراد ہے احتصاب و توازن سے کیا مراد ہے رائے آمہ کا مفہوم بیان کریں ڈاکٹر کے عزیز علم و شہریت کے بارے میں کیا کہتے ہیں علم اور فن میں کیا فرق ہے مادیت کسے کہتے ہیں پروفیسر میک آٹیور نے خاندان کی تعریف کیسے کی ہے تی ایچ گرین نے قانون کی تعریف کیسے کی ہے شہری کا مجودہ تصور کیا ہے حقوق سے کیا مراد ہے گلکرائسٹ کی تصور کی تعریف تحریر کیجئے لاول نے رائے آمہ کی تعریف کیا کی ہے طبی علوم اور معاشرتی علوم میں کیا فرق ہے خاندان سے کیا مراد ہے شہری کمیونٹی سے کیا مراد ہے حکومت سے کیا مراد ہے اشرافیہ اور چند سریر میں کیا فرق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ تنقید کا کیسے سامنا کرتے تھے قانون کا مفہوم بیان کریں والدین کی شہریت سے کیا مراد ہے سیاسی شعور سے کیا مراد ہے ووٹ یا رائے سے کیا مراد ہے پروفیسر پیٹرک گیڈیز نے علم شہریت کے بارے میں کیا کہا ہے پدر سری خاندان سے کیا مراد ہے معاشرے کا مفہوم بیان کریں باتشاہت سے کیا مراد ہے جان آسٹن قانون کے بارے میں کیا کہتے تھے عام قوانین کی چار اقسام کے نام لکھیں تی ایچ گرین کے نزدیک حقوق کیا ہے بالی غرائے وحی سے کیا مراد ہے تاریخ کو علم شہریت کی تجربہ کا کیوں کہا گیا ہے سیاسی معاشیت سے کیا مراد ہے علم معاشیت کی تعریف لکھیں مشترکہ خاندان سے کیا مراد ہے نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے والے تینوں مفکروں کے نام لکھیں جمہوریت کی جامعہ تعریف کون سی ہے علام اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا ہے قومیت یافتہ شہری سے کیا مراد ہے عریستو نے حقوق کیا تعریفیں کی ہیں حقوق کے رائے وحی سے کیا مراد ہے شہریت کے حوالے سے کون سے دو قومی دور مشہور ہیں عمرانیت کی تعریف لکھیں علیہدہ خاندان سے کیا مراد ہے پروفیسر ٹی ایچ گرین معاشرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں عمریت کی تعریف کریں قانون سے کیا مراد ہے قانون کی کوئی سی دو اقسام ہے نام لکھیں علم شہریت اور علم اخلاقیات کے معایر میں کیا فرق ہے اخلاقیات کی تعریف کریں قوم کا مفہوم بیان کریں برجیز کے نزدیک ریاست کی تعریف کیا ہے نظریہ معاہدہ عمرانی سے کیا مراد ہے بلواستہ جمہوریت سے کیا مراد ہے عمریت کا مفہوم بیان کریں فسائی عمریت سے کیا مراد ہے عام قانون سے کیا مراد ہے نجی قانون سے کیا مراد ہے لچکدار قانون سے کیا مراد ہے دستور کیوں اہم ہوتا ہے بلا واسطہ انتخاب سے کیا مراد ہے استصاب رائے سے کیا مراد ہے حق حدایت سے کیا مراد ہے امرانیت کو معاشرتی علوم کی ماں کیوں کہا جاتا ہے معاشرہ منظم ادارہ ہے مختصر بیان کرے نظریہ مادر سری کیا ہے اناثر کے حوالے سے ریاست طور حکومت میں کیا فرق ہے سیل جمہوریت کے بارے میں کیا کہتا ہے فواجی امریت سے کیا مراد ہے قانون عامہ سے کیا مراد ہے انتظامی قانون سے کیا مراد ہے دیوانی قانون سے کیا مراد ہے آسٹن نے دستور کے بارے میں کیا کہا انتخاب سے کیا مراد ہے انتخاباب کون سے دو طریقے ہیں نام لکھے جمہوریت کی تعریف لکھے نیز جمہوریت کی اقسام بیان کرے سیاست کی بنیاد کیا ہے دیہاتی کمیونٹی سے کیا مراد ہے سرہنری مین کی معاہدہ امرانی کے بارے میں کیا رائے ہے فواجداری قانون سے کیا مراد ہے رسمی قانون سے کیا مراد ہے عدلیہ کب قانون وضع کرتی ہے ازادی اور قانون میں کیا فرق ہے اخلاقی فرائز کی چند مثالیں درش کریں لچکدار اور غیر لچکدار تستور میں کیا فرق ہے بلا واسطہ انتخاب کی کوئی دو خامیہ تحریر کریں علم شہریت ایک شہری کی سیاسی تربیت کیسے کرتا ہے کمیونٹی کی تعریف لکھیں قومیت کی جامعہ تعریف کیا ہے رسم و رواد سے کیا مراد ہے حکمران پر تنقید کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذیمہ داری سنبھالتے ہوئے کیا کہا تھا حکم نامہ سے کیا مراد ہے سنت کی کون سی تین اقسام بیان کریں اجتماع سے کیا مراد ہے بلا واسطہ انتخاب سے کیا مراد ہے اہم تفصیلی سوالات علم شہریت کا مفہوم اور نویت بیان کریں قاندان کی تعریف کیجئے اور اس کی اقسام بیان کیجئے قانون کے ماخص بیان کیجئے علم شہریت کے اہمیت اور افادیت بیان کریں علم شہریت اور سیاسیت میں مشابت بیان کریں ریاست کے اناثر بیان کریں معاشرے کی خصوصیات بیان کریں ریاست کے اناثر بیان کریں معاشرے کی خصوصیات بیان کریں شہریت اور تاریخ میں مشابت اور فرق بیان کریں فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق بیان کیجئے شہریت اور معاشرے میں مشابت بیان کریں اسلامی قانون کے ماخص بیان کیجئے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت شہری حقوق بیان کیجئے امیت کی چار خوبیاں اور خامیاں بیان کریں گوڑ لکھ فور پیپر اگر آپ نے یہ ویڈیو سبسکرائب یہ چینل اور لائک آور ویڈیو شکریہ